وصیم بھائی اکبر بھی سے اپنے عزیز تو نام روشن کیا کہاں پہ مقابلہ تا تو حکومتی سرپرستی کس قدر حاصل ہے ابھی تو علاقہ شاوانی صاحب ہی ہیں اور دیگر بھی لوگ موجود ہیں وہ گلا تو کچھ حد تک ختم ہو گیا لیکن آگے کی کیا گورز ہیں اور آج اس میچ کیسے متعلق بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی میرے اومٹوں کے لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریفرینٹیر کور کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور بلجسان گورنمنٹ سے جو لاکہ شاوانی صاحب ہیں انہوں مجھ سے اسلامات دن کی ملاقات ہوئی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ الحمدللہ گریٹ پرفارمنس تھی سکس منت میں نے اس کے لئے ٹریننگ کی تھی گلاسگو میں سکوٹلینڈ میں کافی اچھا کیم تھا میرا نئے ٹرینر تھے مستر ٹرینی وان اور میرے اپنے ٹرینر تھے محمد تارک صدیقی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو کافی محنت کی تھی اس فائٹ کے لئے الحمدللہ یہ فائٹ میں نے پاکستان کے لئے ہی جیتا ہے اور یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے کشمیری بائیوں کو تو ایک میرے لئے بہت بڑی بات ہے سر کون سے مقابلہ تھا اور کس کے ساتھ تھا کتنے دیر کا تھا یہ فائٹ تھی میری وولڈ رینکنگ کے لئے ٹپ فائف کے لئے اور یہ الحمدللہ فرس راون میں میں نے ناکاوٹ کے فلیپینی فائٹر تھا فلیپینو چیمپین اور ایشن بیلت تھا اس کے پاس تو الحمدللہ فرس راون ناکاوٹ اچھی ٹریننگ کی تھی اچھا کیم تھا تو میں کافی خوش ہوں اپنے پرفارمنس تھے اور لیکن فرورڈ فرورڈ فرنیکس فائٹ انشاءاللہ چھے مہینے کہہ رہے ہیں آپ گلاسگو میں رہے ٹریننگ کی تو چھے مہینے گلاسگو میں سفر کرنا بہت ہی مہنگا ترین آپ ایکسپینس آیا ہوگا حکومت تو کی سپورٹ کیا دیکھیں میری تو یہ جو اپکمنگ فائٹ تھی اور کافی میرے کام میرا کافی اچھا ہوا میری نئی جو مینجمنٹ کمپنی ایم ٹی کے گلوبل وان اف دی بیگیس پرموشن پورے دنیا میں مینجمنٹ کمپنی ہے تو ان کے ساتھ میری کانٹریکٹ تھی اور وہ مجھے لکافٹر کر رہے ہیں یوکے میں تو اب پھر جانا ہے ویدن ٹو ویکس انشاءاللہ کیمپ جوائن کرنی ہے نیکس فائٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے نومبر ٹوئنٹی سیکنڈ کو تو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری فائٹ کیلئے کہ ہم انشاءاللہ وہ بھی جیتے اور پاکستان کا نام روشن کریں نہیں میں نے کبھی آیا ہوں میں نے کبھی گلہ نہیں کیا باتا ہو تو وسیم بھائی نے جو وسیم اکرم تھے اور شوہب اختر بھائی جو کرکیٹرز تھے ان کو پتا چلا تھا کہ میں مطلب ائرپورٹ پر کوئی لینے نہیں آیا تو ہمیشہ ہم آتے ہیں اپنے اوم ٹاؤن میں ہمیں ریسیف کرتے ہیں ہمارے لوگ بٹو اسلامباد میں کسی نے ریسیف یعنی انہوں نے گورنمنٹ افیشلز کا کہا تھا لیکن آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ہماری سپورٹس کو تھوڑے سے مطلب اتنے مطلب پر بذیرائی نہیں ملتی یہاں پہ لیکن الحمدللہ میں اس پر مطلب میں خوش ہوں میں نے ایک اپنی ٹریننگ کی تھی اور اپنے کنٹری کے لئے میں نے کلاتا وہ میں نے کیا اور میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور مجھے کوئی استقبال کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں چیمپئین ہوں میں ہمیشہ جیت کیاتا ہوں پاکستان کے لئے میں کل ہوں اور پاکستان کے لئے ہی جیتوں اور میرا فوکس کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ مجھے کوئی ریسیف کرے جی میں نے پہلے جیسے فائٹ سے پہلے بھی میں نے چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ فائٹ جو ہے میں کشمیری اپنے بہن بائیوں کے لئے کل رہا ہوں اور میں نے فائٹ کشمیریوں کو ڈیٹیکیٹ کیا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ اپکمنگ فائٹ کے لئے بھی ہم ایسا ہی کریں گے وسیم بھائی سابق حکومت نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو گھر دیا جائے گا اور کیسک کے بھی اعلانات کیے تھے وہ ملے آپ کو اتنے سال گزر گئے اور آپ نے پھر سے کامیابی حاصل کی پھر سے وعدے ہوں گے کچھ وعدے وفا بھی ہوئے یا نہیں ہوئے جیسے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ سب میڈیا والوں کو پتا ہے کہ کیا ہوا پچھلے بار لیکن میں ابھی کافی ٹھیک ہو اللہ میری جو منیجمنٹ کمپنی ہے مجھے لوک آفٹر کر رہی ہے وہ باتیں میں بھول گیا ہوں اور ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا پلستان حکومت اب میں آپ ہو گیا نا پلستان بھائی آپ یہ پتا دیں کہ آپ اپنے ہوم ٹوم کے لئے جہاں سے آپ نے نام پیدا کیا باکسنگ کی بے بود کیلئے کیا کرنا چاہتا ہے جی انشاءاللہ میں نے اپنے منیجمنٹ کمپنی سے بات کی ہے ایم ٹی کے گلوبل تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹی کے پاکستان لا رہے ہیں تو انشاءاللہ انگلیش سارے جتنے بھی گورے ہیں وہ سپورٹ کریں گے پاکستانیوں کو وصیم سے صابق حکومتوں نے بھی وعدے کیا تھے تو اس حکومت سے بھی وصیم کی تو امیدیں نہیں ہیں ہماری امیدیں ہیں تاکہ وصیم آگے بھی پاکستان کے لئے کھیلے اور اتنی بڑی بات ہے اگر وہ ام ٹی کے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ پھر بھی اپنے وقت عزیز کو اپنی جو کامیہ بھی ڈیڈیکیش کر رہی ہے تو حکومت ان کے لئے کیا کرے گی دیکھیں حکومت ان کے لئے آج ہم یہاں پر موجود ہیں وزیر اللہ صاحب کے ڈائریکشن پر میں اسلام آباد جا کے اپنے بھائی محمد وسیم جو پاکستان کی آن ہے جو بلوستان کی شان ہے میں ان سے ملا وہاں پر اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد وسیم صاحب کو جو ہم ٹی رپورٹ پر خدا کر میں نے فیصلہ کیا وزیر اللہ صاحب کے ڈائریکشن تھی کہ ان کا استقبال کیا جائے اور ابھی ہم ریلی کی شکل میں وسیم بھائی کو ان کے گھر پہنچائیں گے اور پرسوں وزیر اللہ سیکرٹ میں وزیر اللہ بلوستان جام کمال صاحب نے ایک پروکار تقریب وسیم کے لئے انہوں نے منقض کی ہے اس میں ہم جو ان کے خدمات ہیں اس کے کنفیشن میں ایک ایونٹ ہوگا سیلیبریشن ہوگی اور اس کے بعد ہم محمد وسیم کو انعامات تائف اور کیش پرائزز سے اسی وقت انشاءاللہ نوازیں گے اور مستقبل میں بھی وزیر اللہ بلوستان کا بلکل کلیر کٹ ڈائریکشن ہے تمام سپورٹس مینوں کے لئے بلوستان کے تمام نوجوان و یوت کے لئے دیکھیں بلوستان میں پہلی دفعہ پینتالیس پینتالیس اکڑ پہ ایک اکرب روپے کے اسکیمات سپورٹ سٹی کے نام سے تمام بلوستان میں اس وقت الوکیٹ کر دیے گئے ہیں تو اس سے وزیر اللہ بلوستان کا جو ویجن ہے جو کمیٹمنٹ ہے سپورٹس مینوں کے ساتھ وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ محمد وصیم جو ماضی میں آپ لوگوں نے ذکر کیا ماضی کے حوالے سے نہ صرف وصیم نہ صرف سپورٹس ڈپارٹمنٹ بلکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو گلے شکوے رہے ہیں اب ایسے کوئی گلے شکوے نہ ہیں اور نہ رہیں گے ہر صورت پہ ارپلیٹ فارم پہ محمد وصیم کم سپورٹ کریں گے بلوستان کا دیگر جدر ٹائلنٹ انشاءاللہ نظر آئے گا اس ٹائلنٹ کو ہم اپریشیٹ کریں گے سپورٹ کریں گے پروموٹ کریں گے پروجیکٹ کریں گے فینانس کریں گے بے آر رہے ہیں آپ سے پہلے بھی آر رہا ہے باہر چھتے آپ دکھاؤنے ڈالی ایران 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 ایرام ایران 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 کہیں برشن آپ مجھے پانچیز آپ کے گھرے ہیں اس میں چلتے ہیں